پھر فرمایا یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے ان یہود کو بھی پتا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ قابط اللہ ہی ہوگا مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے تمہیں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے یہ نہیں possible کہ وہ تمہارے پیچھے ہیں وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو کیونکہ قبلے کی پیروی کرنا یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ امت مسلمہ کے امتیازی نشانات میں سے ہے امت مسلمہ کی پہچان ہے کیونکہ اللہ نے اس گھر کو ایک مرکزیت عطا کی ایک شرف ایک آنر بخشا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا توہید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا میں اس کو ایک بطور سمبل رکھا تو اس قبلے کا احتمام اور اس قبلے سے محبت اور اس قبلے کی طرف رخ کرنا زندگی میں بھی اور جب میت کو دفناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح دفنایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو پھر تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم اس قبلے کو چھوڑ دو اور کسی اور قبلے کی طرف رخ کرو اور ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی یعنی ان کو رازی کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف مو کر لیا تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی پیروی حکم کی پابندی نہائی ضروری ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے وَلِكُلِّمْ وِجْحَتُنْهُوَ مُوَلِّهَا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا جس کے لیے وہ جیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص چیز ختم ہو جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں کہ اب تو جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں اب کس کے لیے جیئے کیونکہ ان کا سینٹر آف لائف وہ شخص تھا یا وہی خاص چیز تھی یا وہ کچھ کام تھا لیکن ایک مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بھڑھنا نیکیوں میں دور لگانا یہ ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے ہمیں کس لیے جینا ہے نیکیوں میں دور لگانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے آپ دیکھئے کہ دنیا کے معاملات میں ہم باز اوقات اوپن لی اور باز اوقات سیکرٹ لی دوسروں کو کمپیٹ کر کے ان سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں ہر ایک کسی نے کسی طرح دوسرے سے آگے جانے کی فکر میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو آپ سڑک پہ جا کے دیکھ لیجئے گاڑیاں کس طرح دائیں بائیں سے اوور ٹیکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کا آپ دیکھ لیجئے گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اببا جلدی آگے لے جائیں آپ اس کو کاٹ دیں بچوں کے اندر بھی نا ایک کمپیٹیشن اور ایک آگے نکلنے کا ایک خاص شوق ہوتا ہے اور یہ سارے زندگی میں انسان کو کسی نے کسی طرح یہ شوق لگا ہی رہتا ہے کسی نے کسی خاص چیز میں آگے نکلنے کا لیکن ایک مومن کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ اسے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے لیکن افسوس یہ کہ نیکی کے معاملے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی اور لوگوں نے کر لیا یا نہیں کیا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اور نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں خیر خیر ہے ابھی کوئی بات نہیں ابھی تو پھلاں بھی نہیں کر رہا ابھی پھلاں بھی نہیں کر رہا میں بھی کر لوں یہ ایک دن اور یوں ہی سوچتے سوچتے وقت گما دیتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن مومن کیا کرتا ہے فستوخ الخیرات کیونکہ دنیا میں جو نیکیوں میں آگے جائے گا وہی آخرت میں بھی آگے ہوگا وہی بلند منزلیں پائے گا جو دنیا میں نیکی میں پہل کر لے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہو جائے گا یہ سبقت لے جانے والے لوگوں میں سب سے آلہ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے جاتے ہیں مثلا نماز اول وقت پڑھنا اگر روزیں چھٹ گئے ہیں تو جلد از جلد پہلی فرصت میں ان کو پورا کرنا حج فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا زکاة کا وقت آ گیا ہے تو ایک دن بھی آگے نہ جانے دینا مکرنا مدت سے پہلے ہی نکالنے کی فکر کرنا یہ نہیں کہ چھے بہینے پہلے زکاة فرض ہوئی تھی اور ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں آہ وہ سوچا ہوا رکھی ہوئی ہے دیں گے ابھی کوئی ذرا مستحق نہیں ملا ہمیں نہیں آپ کو نکالنا ہے اس کے لیے پتہ کرنا ہے اب یہ آپ کا مال ہی نہیں رہا یہ تو کسی اور کا ہے جو آپ کے مال میں ہے اور اگر آپ نے نکالنے کی فکر نہیں کی تو آپ کے مال کو بھی برباد کرے گا پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ فرائز کی ادائیگی میں جلدی جلدی سمنا دھیستی ہونا نہیں ہے اس سے مراد جب حکم آ جائے وقت آ جائے تو پھر کرنے کی فکر کرنا اسی طرح سنت کے معاملے میں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی جلدی کرنا آگے بڑھنا کیونکہ جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی بڑھ جائیں گے سورة الواقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون اولائک المقربون فی جنات النائیم اور جو پہل کرنے والے ہیں وہ ہی آگے بڑھنے والے ہیں یہی مقرب لوگ ہیں یعنی یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے اور اس میں آپ دیکھئے کہ مجھے ایک حدیث میں ایک عورت کی مثال پتا چلتی ہے کیونکہ خواتین کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھے شاہد یہ کسی اور کے لیے ہم تو بہت مجبور ہیں بہت سے کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں لیکن نیکی کے کاموں میں آگے کتنا بڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے تو یہ بڑے انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی مدینہ میں اس کا گھر تھا مدینہ میں رہتی تھی اور اس کے پاس کچھ بکریاں تھی اور وہ چرخہ کاتی تھی وہ تکلا جو ہوتا ہے دھاگہ بنانے کا گروہی سے وہ تھا اس کے پاس اپنا کام کاج کرتی تھی تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی اور جو کام خدمت میں کر سکی وہ میں کروں گی آپ دیکھئے کہ وہ اس نے جل سے جل فیصلہ کیا اور چل دی اب ہوا یہ ہے کہ جب وہ واپس آئی وہاں گئی اپنا کام کاج کی جب وہ جماعت واپس آئی اور وہ بھی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری بھی گم ہے اور وہ تکلا بھی گم ہے تو کہنے لگی اللہ تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی زمانت دی ہے اور میری بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں میری بکری واپس دے دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت بھی ان کرنے لگے کہ وہ کس طرح دعائیں کر رہی تھی کہ میری بکری مجھے چاہیے واپس میرا تکلا میرا تکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کی دعا سنی اور اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری بھی اس کو ملی اور اس تکلے کی طرح ایک اور بھی ملا تو اللہ سبحانو تعالی اس سے بھی بندے کو آزماتا ہے کیونکہ جب ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تھوڑا وقت تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ ہی سے بات کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے ہمیں یہ چیز چاہیے واپس ہم اللہ سے لادنے ہی کرتے اور ہم اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں سنانے بیٹھ جاتے ہیں اور نکلو اور گھر سے جاؤ یہ تم گئی ہے نا تب ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ صحیح کہتے ہیں اب تو میری توبہ آئندہ نہیں جاؤں گی نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں نہیں یہ مت سوچئے کہ آپ نیکی کے کام میں نکلیں گے تو آپ کی آزمائش نہیں ہوگی امتحان ہوگا لیکن پھر اس میں کون ثابت قدم رہتا ہے جو ثابت قدم رہے گا وہی آگے بڑھ جائے گا اور پھر اگر مشکل آ رہی ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے مطالبہ کریں کہ پورا کریں ہمارا بندے کیا کریں گے لیکن ہم پھر بندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا اللہ سے مانگیں خوب خوب مانگیں اور وہ دے گا تو فست بخل خیرات کسی بھی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے نہ رہیں نیکیاں کرتے چلے جائیں کسی کی مخالفت کسی کی روئیے کسی کی بات سے ہٹ ہو کے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیشہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو نہیں سکتی تو ہمارا فوکس مقصد پر ہونا چاہیے ہم نے وہاں پہنچنا ہے یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ ٹرافک ہے یا نہیں جانا ہے نا ائرپورٹ جانا ہو تو جاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں دو گھنٹے پہلے نکلتے ہیں جو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے وہ دو گھنٹے پہلے نکل کے پہنچتے ہیں کیونکہ پہنچنا ہے پہنچنا بہت ضروری ہے جانے والے کیا کہتے ہیں میرا جانا پہنچنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لیے میں پیچھے نہیں رہ سکتا تو اس لیے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اب دیکھیں کہ یہ جو کی ورڈز میں آپ کو دے رہی ہوں بس اگر پورے پارے میں سے چند ایک بھی آپ اپنے لیے لکھ لیں اور آئندہ کے لیے پھر آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں گے کہ میں نے تو رمضان میں یہ گول سیٹ کیا تھا میں نے تو دورہ قرآن کے درمیان یہ بات سوچی تھی میرے ذہن سے کیوں نکل گئی کیونکہ انسان بھولنے والا ہے انسان بھولنے والا ہے لہٰذا اس بھول کا علاج کیجئے ان چیزوں کو اپنے لیے لکھ لیجئے اپنے ساتھ قلم ضرور لائے کیجئے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا پابند کر لیں پھر فرمایا اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعیہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا تمہیں پکڑ لے گا تمہیں پا لے گا ان اللہ علا کلی شئی انقدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا روخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے آمال سے بے خبر نہیں اللہ کو سب پتا ہے تم کہاں کیا کر رہے ہو اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا روخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھو یہ دیکھیں کتنا اہم مکم ہے جہاں بھی تم ہو ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو کہیں ہو اپنا روخ قبلے کی طرف رکھ کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بننا ہوگی ہوں باتیں کرتے رہیں گے اور تم اگنور کرتے رہنا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي یہ بھی کیورڈز ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اللہ کے بندوں سے نہ ڈرو لیکن افسوس یہ کہ ہم بندوں سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں وَلِئُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ سراتِ مستقیم کی طرف چل پڑو اور اس پر قائم رہو كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یہ اسی طرح جیسے میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا اب تم کیا کرو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو یعنی اللہ نے اگر تمہیں آیات سکھائیں تمہارے تذکیہ کا انتظام کیا تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے تو یہ سب کچھ سیکھ کر جان کر پھر تمہاری زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے اللہ کی یاد میں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے بندہ مومن اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہر حال میں خوشی میں بھی اور غم میں بھی فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُم نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں اس کو یاد کرتے ہیں اور جب بندہ بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتے ہیں فرشتوں کی مجلس میں کہ دیکھو فلا میرا بندہ فلا مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے لیکن افسوس کہ ہماری عام طور پر مجلسیں اللہ کی ذکر سے خالی ہوتی ہیں جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں بھول کے ہی کوئی بات اللہ کی آ جاتی ہے یاد ورنہ تو پھر دنیا کے دندے اور عام پریشانیاں یا اپنی باتیں اللہ کا ذکر کمی ہوتا ہے یاد رکھئے کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس سے ہم اٹھیں اور اس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں کیونکہ اس کا عجر اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہے ذکر انسان جب تنہائی میں کرتا ہے اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو کس طرح اللہ تعالی اس کو یاد کرتے ہیں اس کا جواب اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز وجل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لا تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہو الملک ولہو الحمد تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہی میرے ہی لیے ہے تعریف بھی میری ہی ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں ابو اسحاق کہتے کہ اس کے بعد میرے استاد اغر نے حدیث بیان کرتے ہوئے جملہ کہا کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوے گی وہ آگ سے بچ گیا تو آپ سوچئے جب آپ اکیلے میں چھپ کر کے ذکر کر رہے تھے ہیں اپنے بستر میں لیٹ کے یا کبھی کام کاج میں یا واپ کرتے ہوئے یا ایسے اکیلے بیٹھے اور رب کو یاد کر رہے ہیں تو رب جواب بھی دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ بْدَائِ زَادَعَانِي میں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا تو جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رب جواب دیتا ہے تو اس لئے ذکر میں کتاہی یا کمی نہ کیا کریں رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے بڑی بات یہاں ہو سکتی ہے آپ بندوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا جواب ہی نہیں دیتے بعض اوقات آپ میسج میں میسج کرتے ہیں کال پہ کال کرتے ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں جواب نہیں دیتے چھوڑیں ان کو پکاریں اللہ کو یاد کریں اللہ کو ذکر کریں اللہ کا اور پھر اسی طرح نظر تنس کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے اللہ کہ رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو بدو نے یہ اپنی انگلیوں پر گل لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور چلا گیا لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے پیار سے اس کو کہا تو اس نے کہا ہے اللہ کی رسول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے میرے لئے کیا ہے تو آپ نے فرمایا اے آرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا ہی نہیں وہ تمہیں جواب دے گا جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالی فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا اور جب تم اللہم مغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا اور جب تم اللہم مرحم نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا اور جب تم اللہم مرزق نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا تو بددو نے اپنے ہاتھ پر سات کلمات گن لیے یہ سات چیزیں مجھے کرنی ہے کچھ مشکل نہیں یہ سب آپ کو آتی ہیں صرف کم از کم دن میں ایک دفعہ ہی کہہ لیا کریں یا کسی خاص وقت میں اس کو پڑھ لیا کریں بس ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار کو بان لینا تو پھر چھٹتے نہیں لکھ کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحم نی اللہم ارزق نی بس اللہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم اس پہ یقین رکھئے وشکروا لی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا ذکر کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہمع السابرین اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو یعنی جب تمہیں کوئی چیز تکلیف دے کوئی ہرٹ کر دے تو ذرا صبر بھی کر لیا کرو ہم میں صبر نہیں ہوتا اب فوراں واویلا شروع کر دیتے رونا دونا شکوے شکایتیں ناراضگیاں چیخ پکار کیا اسی کا نام صبر ہے کیا اس کو صبر کہتے ہیں نہیں جب دکھ پہنچے تو صبر کرو ذرا انتظار کرو ذرا چھپ ہو جاؤ تھوڑا وقت گزرنے دو یہ جو آگ بھڑکی ہے نا تمہارے دل کے اندر اس نے تھنڈا ہونا ہے اس چولے نے نیچے آنا ہے اور پھر یہ تمہارے زبان سے نکلی باتیں تمہیں کو شرمندہ کریں گی تمہارے لئے خیر اور بلائی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی اس لئے ذرا صبر سے کام لو اور اگر نہیں ہو رہا صبر اٹھو بزو کرو اور مسلح پہ کڑے ہو جاؤ رو اللہ کے سامنے کرو فریادیں مانگو دعائیں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ہم نہ صبر کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں بس جس حال میں ہوتے ہیں اسی کو ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں صرف اضافہ ہی کرتے ہیں اور اپنے غلط باتوں کے ذریعے بعض اوقات اپنے عمال کا بھی نقصان کرتے ہیں تو ایمان کا تقاضہ ایمان جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں صبر بھی ہوتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے وہ پھر نماز سے مدد دیتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ کا ساتھ ملے کوئی ہو جو ہمیں ہیلپ کرے بعضوں کے ایسے ہوتا ہے نا کوئی شخص آپ کو ایسی بات کر دیتا ہے سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت آپ اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اس وقت آپ اگر صبر کریں گے اور تھوڑا انتظار کر لیں گے دیکھیں کس طرح اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کا دفاع کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی سب سے زیادہ انسان کے لیے دکھ تکلیف کا وقت کونسا ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور خصوصاً اگر کوئی مارا جائے کوئی اور اس کو مار دے ایک تو ہوتا ہے نیچرل ڈیتھ ہوتی اور ایک ہوتا ہے کوئی کلنگ ہوتی تو وہ شاک ہوتا ہے انسان کے لیے ابھی تو گیا تھا ہستا کھیلتا ابھی کہاں چلا گیا ایک دھم چلا گیا اور پھر خصوصاً اللہ کے راستے میں کسی اپنے ذاتی کام میں نہیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے چلا گیا ہاں ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا آنر اور عزاز ہے اس موقع پہ صبر کرو اور ان کو مردہ بھی نہ کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن تم شعور نہیں رکھتے تم شعور نہیں رکھتے تم نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے کتنی آلہ درجے کی زندگی ہے کس قدر کوالٹی لائف ہے جس کی کوئی تمنا کرے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے اللہ اکبر مسائب خمسہ پانچ مصیبتیں کسی نہ کسی طرح انسان پر کبھی نہ کبھی آئیں گی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ ہونا ہے تیار رہو یہ ہوگا کیا ہوگا کبھی خوف ہوگا کبھی بھوک ہوگی کبھی مال کم ہو جائے گا کبھی کوئی جان چلی جائے گی اور کبھی کوئی پھل یا تمہاری کوششوں کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے گا ایسے میں پھر کیا کرو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کیا خوشخبری اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوُمْ تو ان کا قول کیا ہوتا ہے بے شکم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے واپسی بھی اُدھری ہے ایسا کہنے والوں کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے جب کسی بھی دکھ اور تکلیف کے موقع پر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے کونسا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے مال چلا گیا یا اولاد چلی گئی یا کوئی اور پیارا عزیز چلا گیا مجھے بھی تو جانا ہے میں نے یہاں بیٹھے رہنا یہ جدائی عارضی ہے یہ وقتی جدائی ہے اس کے لیے غم ایک حد کے اندر ایک لیمٹ میں یہ نہیں کہ اس غم کو اپنے اوپر ایسا مسلط کر لے کہ کچھ اور عمل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں فرمایا ہے کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے اس موقع پر اپنی موت کو یاد کر لیتے ہیں اپنی واپسی کو یاد کر لیتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اولائک علیہم صلواتم من ربہم ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ورحمتن اور خاص رحمت آتی ہے وولائکہم المحتدون اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں یہ ان کے ہدایت پر ہونے کی علامت ہے اور جو ایسے موقع پر صبر نہیں کرتا اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جب ان پر مصیبت آتی وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ دعائیں چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لئے آج سے بند نہیں ہے ایسے لوگ ہدایت پر ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں مشکلات تو دیکھیں ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور ان خواتین میں ایک خاتون حضرت حاجر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ میں چھوڑ گئے تھے اور پھر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا بچہ پیاس سے بحال ہو گیا اور ماں کی ومتہ تڑپ اٹھی اور وہ صفہ مروہ کے بیچ میں دوڑنے لگی کہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کے دیکھوں کوئی آس پاس کوئی انسان کوئی چھرن پرن کوئی پانی کا انتظام کچھ تو ہوگا لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا آخر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے زمزم کا انتظام کر دیا اور ان کے اس بھاگ دوڑ کو ہم سب کے لیے ایک مثال بنا دیا اور جو بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے اس کو صفہ مروہ کا تواف کرنا ہوتا ہے کیسے کیسے تھکتے ہیں ہم وہاں جا کر یعنی حج کے عمرے کے خاص طور پر ارکان میں سے سب سے مشکل رکن ہے بس ہو جاتی ہے وہاں جا کر تو پھر تو اس وقت کون ہے جو حضرت حاجر کو یاد نہ کرے کہ کیا عظیم خاتون تھی اب تو ہمارے ائر کنڈیشنز ہیں اور بہترین فلورنگ اور بہترین انتظامات اور اس وقت تو وہ چٹی المیدان اور شاید کنکریاں اور پتھر تھے اس راستے میں پہاڑی سا علاقہ تھا فرمایا اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرْوَا اللَّهِ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا سبحان اللہ ایک عورت کا عمل اس قدر پسندیدہ قرار دیا گیا جو سرہ سر اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں تھا لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے کیونکہ مشرقین نے یہاں بت رکھ دیئے تھے تو مسلمانوں تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم دوبارہ اس کا تواف نہ کر سکیں ان بتوں کی وجہ سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پتہ کیا اب سب بت وغیرہ وہاں سے رموگ ہو گئے کہا کہ تم اس پر اب خوشی سے تواف کرو اور برزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام جو بھی کرے گا انہا شاکرن علیم تو اللہ کا دردان ہے خوب جانتا ہے کون کس دل کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے کبھی صفہ مروہ کے بیچ میں دوڑنا پڑتا ہے اور کبھی انسان کو جہاں وہ ہوتا ہے وہاں کوئی خاص دوڑ دوڑنی پڑتی ہے نیکی کے لئے اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اپنی گریلو ذمہ داریوں کے علاوہ کوئی ایکسٹر ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تو جو خوشی سے یہ کام کرے گا والنٹیئر کرے گا والنٹیئر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ اللہ کا دردان ہے کیونکہ ہم بعض وقت ڈسپائنٹ ہو جاتے ہیں بندوں نے ہمیں اپریشیٹ ہی نہیں کیا کوئی ہمیں اس پر کوئی انام نہیں دیا کوئی ہمارا نام بلند نہیں ہوا پتہ ہے جس کے لئے تم کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے وہ شاکرن علیم ہے پھر فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے یعنی جو حق کو چھپائے لانت کا مستحق ہوتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اسی لانت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری محلت دی جائے گی واپس نہیں آ سکتا کوئی دنیا میں توبہ کرنے کے لئے ایمان لانے کے لئے لہٰذا آج کا ایمان بڑا قیمتی ہے اور آج کی توبہ بھی بڑی قیمتی ہے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہو سکیں گی وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ اور تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اس رحمان الرَّحِيم کے سوا کوئی اور الہ نہیں اس کو پہچاننا ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو اس کے افعال کو دیکھو اس کے کاموں کو دیکھو اس نے کیا کچھ بنایا ہے اس کی نشانیوں پر غور کرو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُ الْقِلَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْفُ الْقِلَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ آسمان اور زمین کی پیدائش میں ساخت میں رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں یعنی ایک جاتا اور ایک آتا ہے اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں قدیم زبانہ سے یہ ٹرانسپورٹ انسان کے کام آ رہی ہے جب جہاز نہیں تھے جب گاڑیاں نہیں تھی اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے سبحان اللہ پانی انسان کی زندگی میں نہائی تاہم ہے پانی اسے تو زندگی ہے اور پانی کا انتظام اللہ نے کتنا وافر کیا ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی نکالا زمین میں بھی زخیرہ کیا اور وہ اوپر سے بھی برساتا ہے دونوں طرح انسان کو سہراب کیا اس نے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے یعنی یہ بارش صرف انسانوں اور حیوانوں کے لیے نہیں زمین کے لیے بڑی کارامد ہوتی ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے پودے بھی اگتے ہیں اور پھر ان پودوں کو کھا کر چرند پرند بھی اور مختلف حیوانات جو ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں پھر ہر طرف زندگی پھیل جاتی ہے ہواوں کی گردش میں کیونکہ ہواوں کی گردش سے ہی بارشوں کا نظام منسلک ہے اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے سبحان اللہ بادل کسی چیز پر رکھے ہوئے نہیں ہیں ہوایں اٹھائے ہوئے ہونے لیکن وہ انویزبل ہیں نہ وہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے اور نہ وہ زمین پر ٹکے ہوئے بیچ این بیچ میں بیچ سوراد یعنی ہم سے اوپر اتنے فاصلے پر کہ جہاں وہ سہولت کے ساتھ گزر بھی جائیں اور پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں برس بھی جائیں ان نشانیوں پر غور کرو اور کراچی والوں یہاں سے تو ہر وقت بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بادل اور اتنے خوبصورت بادل نظر آتے ہیں یہ سارے متوجہ کرتے ہیں آپ کو اللہ سبحانو تعالی کی طرف کہ کس نے یہ اٹھائے یہ سمندر سے پانی کس نے اٹھایا اور کس طرح سبک رفتاری کے ساتھ ویسے ہوا چلتی تو کتنی تیز چلتی ہے لیکن جب وہ بوجل ہو جاتی ہے بادل کے ساتھ تو کس طرح پتہ بھی نہیں چلتا آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ بادل تیز رفتاری سے چلتے تھے ہمارا سر گھوم جاتا سوچئے ذرا اگر تیزی سے جا رہے ہیں آرہے تیزی سے گزر رہے ہیں جیسے آپ کی گاڑیاں نیچے گزر رہی ہیں ٹرافک بھاگ دوڑ رہی ہے اگر یہ آسمانی ٹرافک بھی اسی طرح بھاگتی تو پھر کیا بنتا چین کہیں نہ ہوتا لیکن وہ اس کو خوبصورتی سے اپنی شیفز بھی بدلتے چلے جاتے ہیں ہری بور بھی نہیں کرتے آپ کو اگر آپ زیادہ دیر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک حالت میں تبدیل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ان میں غور و فکر کرو یہ کس نے کیا یہ کون ہے بنانے والا اور کون ہے ان کو بیچ میں ٹکانے والا ان سب میں بے شمار نشانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے کچھ اور ہسنیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے سبحان اللہ یعنی بعض وقت انسان انسانوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ ہر وقت انہی کی یاد دل پہ سوار رہتی ہے انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور انہی کی باتیں یاد کرتا رہتا ہے اور انہی کے قصے وہ سناتا رہتا ہے یہ سنتا رہتا ہے انہی کی یاد میں اس کو سکون ملتا ہے لیکن مومن کے لئے تو اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اس محبت کی نشانی کیا ہے آپ دیکھئے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اسی کے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اسی کی یاد ہوتی ہے اسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن جواب کیا ملتا ہے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پرواں بھی نہیں کرتے اور پھر دل ٹوٹتے ہیں اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے لیکن اللہ محبت کی زبردست قدردانی کرتا ہے اللہ سے بڑھ کر اس محبت کا کوئی قدردان نہیں لہٰذا ایمان کی علامت پھر ایمان کی بات کروں گی والذین آمنوا جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اشد حبا للہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد اپنے رشددار عزیز دوست حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں ایسے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں یاد رکھئے جب اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو وہ آزا پر ظاہر ہونے لگتی ہے وہ ظاہر میں نظر آنے لگتی ہے کیسے ایسا انسان اللہ کی اطاعت میں دوڑتا ہے فستبکل خیرات اس کی زندگی کا موٹو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں اور مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے اسے نماز میں لطف آتا ہے اسے دعاوں میں مزا آتا ہے اسے ذکر سے سکون ملتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے انس نصیب ہوتا ہے اور ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہوتی ہے اسے لوگوں کی مجلسوں میں زیادہ مزا نہیں آتا اس کا دل تنہائی میں لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر وہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے اور اسی کو ترجیح دیتا ہے اس کے حکامات اس کے لیے ہر ایک کے حکم سے آگے ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ بندہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے بخاری میں ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں یعنی ایسا بندہ پھر واقعی اللہ کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے اس کے کان آنکھیں، ہاتھ، دل، زبان، پاؤں ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی ایسی ہی محبت عطا کر دے لیکن جو لوگ اللہ سے بڑھ کر اور معبودوں کو چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ آمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے یہ ہے غیر اللہ کی محبت کا نتیجہ جوال پیش بن پیش مزید